نئی صبح آڈیو کولم سروس میں خوش آمدید روزنامہ ارتو نیوز سے کولم پیش ہے بے خبری بے سمتی بے حصی کولم نکار ہیں ماریا میمن اور آواز ہے نادیا سباکی اگر آپ نئی صبح کی آڈیو لائبریری سے مستفید ہونا چاہتے ہیں یا پھر ہمارے ساتھ والنٹیئر کرنا چاہتے ہیں تو وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.naysubh.org ہر آنے والا دن عوام کے لیے معاشی طور پر ایک نئی آزمائش لے کر آتا ہے اب تو ٹی وی پر تیل کی قیمت پڑھنے کے ساتھ پیٹرول بم کی استلاح بھی عام سی لگنا شروع ہو گئی ہے دودھ کے ایک لیٹر کی قیمت اگر ایک گیلنگ کے قریب پہنچ گئی ہے تو اس کا اثر بھی زیادہ عرصہ نہیں رہتا بے روزگاری اور معاشی بدھالی اروج پر ہے کاروبار اور سنتیں بند ہو رہی ہیں اور ہم دیوالیاں ہو نہیں رہے بلکہ ہم دیوالیاں ہو چکے ہیں یہ اب سرکاری بیان ہے سوال یہ بھی ہے کہ جن پر صورتحال پر قابو پانے کی ذمہ داری ہے وہ کیا کر رہے ہیں جواب اس کا واضح ہے ذمہ داران مملکت و سیاست بے خبری بے سمتی اور بے حصی کے مختلف مرحلوں میں ہیں حکومت کی بات کریں تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی تجربہ کاری اور مہارت کے دعووں کے ساتھ اقتدار میں ہیں ان کے دعووں کی کلعی کھلے بھی ایک مدت ہو چکی ہے اسحاق دار سے لے کر شہباز شریف تک ایک سے بڑھ کر ایک مثال ہے بے بسی اور بے سمتی کی ایسا نہیں کہ ان کو ہلکا اندازہ نہ ہو ایسے وقت میں جب بقول خود زہر کھانے کے پیسے نہ ہو کابینہ کی تعداد ایک سو کے قریب پہنچ چکی ہے بخوبی جانتے ہوئے کہ سرکاری نقصان میں جانے والے اداروں کی نچکاری ناگزیر ہے دونوں پارٹیوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا کہ یہ وقتی طور پر غیر مقبول ہونے کا باعث ہوگا پیپلز پارٹی تو بڑے آرام سے ایسے حکومت میں ہے کہ جیسے ہے بھی اور نہیں بھی وزیر خارجہ کی اگلے عہدے کے لیے انٹرنشپ بخوبی چل رہی ہے پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہے مگر اسمبلی میں نہیں اور ان کا واحد مقصد الیکشن کا انعقاد ہے یقیناً یہ ان کا جمہوری حق ہے کہ وہ اسمبلی میں رہیں یا نہیں یہ بھی ان کا حق ہے کہ وہ حکومت کے اقدامات پر تنقید کریں مگر ان کا ریکارڈ بھی ملک کے معاشی معاملات کے معاملے میں کوئی خاص حوصلہ اوزا نہیں ان کی طرف سے بار بار حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا جا رہا ہے مگر آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدوں سے جو کرائسس پیدا ہوا اس کی شروعات انہی کے دور سے ہوئی آئندہ بھی اگر ان کو حکومت ملی تو وہ کیا ایسا کرے گی جو ملک کو اس گرداب سے نکالے گا اس کا بھی کسی کو اندازہ نہیں ہے کیا ان کا آغاز بھی اسی بے خبری سے ہوگا جس کا اب وہ اعتراف کر رہے ہیں حکومت کے ساتھ ریاست اور اس کی اداروں کا کردار بھی اہم رہا ہے اور اہم ہے ایک طرف الیکشن کی حوالے سے الیکشن کمیشن پر سوالات اٹھ رہے ہیں اور دوسری طرف سیاسی رہنماؤں پر ہونے والے آئے دن مقدمات سے بے سمتی کا اندازہ ہوتا ہے اس وقت کوئی ایسا فارم اور کوئی ایسا فریق موجود نہیں جس کے ذریعے ملکی معاملات پر آگے کی سمت کے حوالے سے کوئی اتفاق رائے پیدا ہو سکے اس نفسہ نفسی کا نتیجہ یہ ہے کہ خبروں کے مطابق آئی ایم ایف کی کڑی شرطوں کی ایک بڑی وجہ سیاسی ادم استحکام ہے کاروبار کرنے والے دعائی دے رہے ہیں مگر کوئی سننے والا نہیں ہے ملک کے ذمہ دار بے خبری سے لے کر بے سمتی کے مختلف درجوں پر ہیں عوام کے مسائل سے زیادہ سیاسی مسائل کی اہمیت ہے اشیاء کی قیمتوں سے زیادہ مخالفین کو دبانے پر زور ہے اور لاکھوں لوگوں کے خطے غربت سے نیچے جانے سے زیادہ کوشش ہے کہ کسی طرح انتخابات کو آگے لے جایا جائے اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو عوام کے ذہن میں سیاسی اور فیصلہ کرنے والے اداروں کے بارے میں صرف بے حصی کا گمان ہی رہے گا یہ معلوماتی مواد نئی صبح کی جانب سے پیچ کیا گیا اپنی آرہ کے اظہار کے لیے کومنٹ کیجئے یا ڈسکرپشن میں دیئے گئے رابطے کے ذرائع استعمال کیجئے